ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ روبرو اور میں ہوں آپ کا میذبان شوکت پر آچا کہا کہ کوئی عدالتی فیصلہ عوام سے ان کا تعلق نہیں توڑ سکتا میاں نواز شریف کہنے لگے کہ وہ ہارنے والے انسان نہیں ہیں وہ ڈرنے والے انسان نہیں ہیں ورنہ کب کے ملک چھوڑ کر چلے جاتے انہوں نے کہا کہ اصل عدالت عوام کی ہے اور وہ عوام کی عدالت کے سامنے کھڑے ہیں دوسری طرف عمران خان کہتے ہیں ہم ملکی سیاست کی بات جب کرتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ یہ کٹ پتھلی وزیر آدم ہے جو کہ وزیر خدانہ کو ہٹا بھی نہیں سکتے اور دوسری طرف مریم نواز جواب آن غدل کے طور پر کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کٹ پتھلی کا اشارہ تو آپ کی طرف دیا جاتا ہے حالت یہ ہے کہ پنڈی کا فیضاباد چوک مسلسل بند ہے پنڈی کے عوام تانگ اور اسلامباد کے لوگ بیدار آ چکے ہیں آج ملک کی ساری صورتحال برباد کرنے کے لیے ہمارے روبروں ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ شیخ صاحب بڑے دنوں کے بعد آپ نے وقت دیا اور آپ مسکرہ بھی رہے ہیں میاں صاحب نے میں یہی ہس رہا ہوں کہ میں ہوتا تھا میں اسے کہتا چل جھوٹا کہ کسیانی بلی کھمبا نوچے وہ بھول گیا کہ مجھے کیوں نکالا ایک جملہ نکال نے جو نہیں بولا اور اتنا لمبا معافی نام ہے اتنا لمبا جو سعودی عرب کے سروب محل میں سارے بھائی بزرگ دسخت کر کے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو میں دس سال تک نہیں آؤں گا یہ جیل سے نہیں ڈرتا آج تو آپ کے سامنے کہہ رہے تھے نا کہ میں ہارنے والا نہیں ہوں دیکھیں میری گزارے سنیں میری گزارے سنیں حکومت اپنی وزیر اعظم اپنا 53 وزراء اپنے 53 پارلیمانی سیکرٹری فواد احمد فواد اپنا فواد حسن فواد فواد حسن فواد پنجاب کی حکومت فواد حسن فواد تو ایک کریئر بیروکریٹ ہیں بائیس گریڈ کے افسر ہیں میرے شہر سے گھبرائیں نہیں کوئی آج ہے بیروکریسی سے یہ سارے سلطانی گواہ ہیں وقت کے فواد حسن فواد میں کہتا ہوں جتنے ایس پی بگائیں ہیں شہباز شریف نے باہر وہ بھی سلطانی گواہ ہے کیس کھلنے دیں اگر کھلتا ہے مارڈل ڈاؤن کا بھٹوں سے زیادہ لائل نہیں تھے یہ محمود شریف کیا مسود شریف جنہوں نے فانسی پہ لٹکوایا اور خود بھی لٹک گئے گزارش میری سنیں ان کی دماغی حالت قابل رحم ہے قوم ان کے حال پہ رحم کھائے یہ نہ ہو یہ پتھر مارنا شروع کر دیں تھوڑے دنوں کے بعد نہیں بڑا جرسہ تھا لوگ آئے تھے ان کی تقریر سنے کے لئے میں نے دیکھا ہوا ہے جگری دوست کہہ رہے تھے وہ شیخ صاحب وہ کہہ رہے تھے ابت آباد کے لوگ میرے جگری دوست ہیں ہر جگہ یہی کہے گا دیکھیں مسالہ منجن بیچنے والے یہی کہتے ہیں کہ جناب کس کس نے لینا ہے کس نے لینا ہے اچھا اچھا ٹھہرو میں آ رہا ہوں میں اوہ سر جی اتنا سا گراؤنڈ ہے سکول کا اتنا سا گراؤنڈ ہے پاکستان کی سیاست میں سب سے چھوٹا گراؤنڈ ہے ابت آباد کے اس کالیہ سکول کا نمبر ون نمبر دو وہ سپریم کورٹ سے اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ نہیں بتائے گا کہ نظر ثانی میں فیصلہ کیا ہے کیا کیا انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے آج بات کی نا انہوں نے کہا رازنوں سے انہوں نے کبھی نہیں پوچھا انہوں نے رازنوں سے کہ ہاتھ پہ بائد کی ہے آج تو آپ بڑے فارم میں نظر آ رہے ہیں میری بات سنیں آپ کے سامنے بات سنیں آپ ہاس بھی رہے ہیں رازنوں کی بات اگر یہ کرتے ہیں اس ملکی سیاست میں اس سے بڑا اس سے بڑا دنیا تاریخ میں دنیا تاریخ سیاست میں کہ جنیجو اس کا موسن تھا اور زیاو لاک سے مل کر جنیجو کی اس نے گردن و تاری اقتدار کی نینسی پول اس وقت میرے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی لال ویلی میں تو اس نے کہا یہ مشرب کوئی ائرپورٹ پہ خطاب شداب میں نے اس طرح دیکھا ٹی وی پہلی دفعہ میں نے دیکھا سوری زیاو لاک زیاو لاک کی بگل میں فائل تھی میں نے کہا یہ مسئلہ تو خراب ہے بھئی اور انہوں نے ڈسپس کر دیا یعنی جب جنیجو صاحب باہر سے آ رہے تھے آپ اس وقت کی بات کر رہے اس وقت امریکن ایمبیسٹر میرے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی لال ویلی میں اس نے کہا یہ کیا ہونے جا رہا ہے میں نے کہا بھی میں تو اس فائل سے چونک رہا ہوں پریزیڈنٹ پاکستان اور اس کی بغل میں فائل ہو یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور میں نے جنیجو صاحب کو غلطی سے یا اس خلوص سے یہ کہا کہ سندھی ہے بری بات ہے میں نے کہا آپ آئیں آپ کو الودائی جلسہ آپ کا لیاقت واقع میں ہو گیا ساری دنیا میرے پیچھے لگا دی میں اس کو دعوت دے چکا تھا کس نے لگا دی؟ نواز شریف صاحب نے انہوں نے کہا کہ جنیجو کا جلسہ نہیں ہونا چاہی میں نے وہ انہوں نے تاریں کار دی ان کے پاس کچھ ایسے لوگ تھے مر گئے گھنڈے یہ ہر وقت رکھتے ہیں دیکھیں میرے دفتر پہ لاہور پہ انہوں نے قبضہ کر لیا میں کوٹ میں بیان دیکھا ہوں وہ محسن شاہ نواز رانجہ صاحب پتہ نہیں اس کے مالک بھی ہیں کہ نہیں کرائے میں کوٹ میں جمع کریا تھا رات اور رات انہوں نے فرنیچر اٹھایا ہے رات اتنا سا دفتر اٹھارہ بیس ہزار روپے کے کرائے پہ اس سے بھی خوف زد ہیں فرنیچر بھی اٹھا کے لے گئے اور اب میں انشاءاللہ کل پرسو جا کے تو پہلے تو میرا سیول کیس تھا اب کریمینل کیس کروں گا پراچہ صاحب دو نمبر کے لوگ ہیں پہلی دفعہ پکڑے گئے ان کو جج جائے تھا ملک قیوم جیسا اب پہلے میں نے بات کرنے پہلی دفعہ کیسے پکڑے گئے ہیں وہ تو میاں صاحب اگر میری گزارے چیز ہوئے ہیں پہلی دفعہ جب میں کہتا ہوں وہ جو ہیلیکاپٹر کیس تھا اگر مشرف کو یہ اس طرح نہ کرتے اس طرح ان کا پرگرام نہ ہوتا کہ اس طرح اٹھایا جائے آئے اور اس کو وہاں گرفتار کیا جائے اصل میں یہ فوجی جرنیل کو ہتکڑی لگانا چاہتا ہے یہ اس کی ڈریم ہے نواز شریف کی ڈریم ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو کسی پرانی ڈریم ہے اس کی ابھی دو تین دن پہلے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ سزا مجھے دی نہیں جا رہی مجھے دلوائی جا رہی دیکھیں میری گزارے سنیں میری گزارے سنیں زیاو لکن کا سیاسی ماہی باپ تھا درست ہے ہر بندے کو ٹکے ٹکے کے بندے کو منسٹری دیئے اور میرے دوست اجازو لکن کو دھکے مارنے کے لیے رکھ میں نے اس کو کہا یہ نہیں کہنا چاہتا جو میں نے اس کو کہا میں نے کہا سمجھ تو آگئی ہے آپ جو نہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سر جی وہ اپنے تھے ہمارے جنرل جس نے جو مر گئے آصف جنجوہ صاحب آصف جنجوہ صاحب نے اس طرح مجھے بلایا ائرپورٹ پہ خدا گواہ ہے مجھے اپنی پٹھواری میں کہتا تو اس نے سمجھا سیں کہ نہیں سمجھا سیں کہ میں پیش آؤں ہوں میں کہ کیا ہوا ہے جناب کہتا ہے میرے فون ٹیپ کر دا ہے بلے دے ذریعے پر کے دیر امتاز صاحب دے ذریعے تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا جی اس نے مجھے کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات یہ چیف آف آرمی سٹاف اور ملک کے وزیر آزم کہا میں آپ کو اس نے کہا یہ آپ پہلی گورنمنٹ کی بات پہلی گورنمنٹ نائنٹی والی گورنمنٹ کی بات یہ پہلے چیف کی بات دوسرے بیک کو میں نے گاڑی میں یوں دیکھا میں جھوٹ بولنے والا انسان نہیں ہوں میں نے دیکھا اس کے گاڑی کے اندر آٹومیٹک گن تھی آٹومیٹک گن تھی میں نے کہا بیک صاحب آپ چیف ہیں آپ کے آگے پیچھے اتنا پروٹوکول ہے یہ تو ہم جیسے کوئی نیفے میں پستول رکھے کہ بھی دشمنی بڑھ گئی ہے اس نے کہا یہی سمجھو یہ نیفے میں پستول ہے تھرڈ آدمی جو آیا کرامت اس کو میں کہتا تھا یہ گنڈو پپو قسم کا جرمی ہے جنرل جہانگیر کرامت صاحب ٹھیک ہے میں تو حیران ہوا جس دن وہ چیف بھی بنا میری زندگی میں سارے گیس پورے اترے سوائے اس گیس کے اگر گنڈو کاکڑ صاحب سے بھی اس کی نہیں بنی روحیل اسغر صاحب جنرل روحیل صاحب آخری دنوں میں جس قسم پرسی میں تھے جنرل راہیل شریف صاحب انڈیسائسیو گئے اس کے ساتھ جوڑو کراتے میں اب تو یہ ان کی اپنی سوچوں اور چوائیس کے مطابق اور ان کے اپنی سیلیکشن تھی باجبہ صاحب کمر جاوی باجبہ صاحب اور بلکل میں آپ کے روبرو میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں کنفرم بیان دینا چاہتا ہوں یہ آخری دنوں میں فوج میں جنرل بٹ ڈھونڈ رہے تھے اس ملک کی فوج کو تباہ کرنا نواز شریف کا ایجنڈا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جنرل کمر جاوید باجبہ کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈی جا رہی تھی جب یہ خود پرائیم منسٹر تھے اب تو نہیں ہو سکتا نا ڈی جی آئی ایس آئی تھا مرہوم اس کا سمدھی جو ہے لیفٹیننٹ جنرل نہیں ٹھیک ہے اس کا اللہ اب کتنے میں رشتے اس کے آپ کو گنوا ہوں والد صاحب ان کے والد صاحب آمڈ فورسز کے آپ بھی کے بھی میں رشتے گنوا ہوں مجودہ تو اس ملک میں اس طرح ہو جائے گا اسے گھر سے ہی لتر پڑے ہیں اگر وہ نہیں آپ یہ کیسے کہتے ہیں جنرل بٹ ڈھونڈ رہے تھے آپ یہ کیسے کہتے ہیں آپ آپوزیشن میں ہیں آپ کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے آپ کو کیسے یہ میاں صاحب کی سٹریٹیجی کیسے آپ کو پتا چالے گئے زندگی میں ایک بات یاد رکھنا جو آدمی انفرمیشن میں زوردار وزیر ہو کے گزرے نا اس کے روٹ اندر ختم نہیں ہوتے جن افسروں کو وہ چھوڑ آتا ہے جونئر وہ بڑے ہو کے سینئر وہاں موجود ہوتے ہیں گو کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ انفرمیشن کا کوئی بندہ نہ آئے منسٹری سے کوئی بندہ نہ آئے یہ جو ٹی وی کیمرے علیہ ہوتے ہیں نا کوئی پتا نہیں یہ کس کا بندہ ہے یہ کس کا بندہ ہے یہ کس کا بندہ ہے یہ اللہ کو پتا ہے یہ اللہ کے بندے ہیں ان دی اینڈ جو مجھے اب یہ بات کرتے ہیں آپ کسی اور طرف نہ لے جائیں اس کی نواز شریف کی پوری کوشش تھی کہ اس کو دوبارہ کوئی جرنل بٹ مل جائے میں وہ سما میرے سامنے بٹ والا بھی یہ علی جوتی نہیں تھی جوتی اور تھی لیکن میں کھیڑیاں اپنی کھول کے بیٹھا سگار پی رہا سا سیڑھیوں میں تو کرنل صاحب آئے اس نے کہا تو سی نہیں جانا میں کہا میں نظارہ کر رہا ہوں میں نے جا کے کیا کرنا اور جب میں گیا گھر تو وہاں میں بھی پکڑا گیا ایک ڈیڑھ میں ہی نا رہا وہاں بھی گھر میں ہی انہوں نے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک تباہ تب ہوتے ہیں جب فوج تباہ ہوتی ہے جب انصاف تباہ ہوتا ہے جب ججز کا کردار جو ہے اس پہ انگلی اٹھتی ہے پاکستان اللہ کے فضل سے آج بچہ بچہ جو ہے جسٹس کھوسا کے بینچ کی قسم کھا سکتا ہے اور دیکھیں اس نے موہ پہ ماری درست کر کے اس کے پاس دوبارہ دہبیہ کا کیس لگا اس نے کہا نہیں میں رولنگ دے چکا ہوں یہ میری شان اور آئین اور قانون ان کے عداب کے خلاف ہے کہ میں دوبارہ اس کیس کو سنوں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میاں صاحب ابھی دو تین دن پہلے بات کر رہے تھے نائنٹی نائن کی شیخ صاحب بھی ابھی نائنٹی نائن کی بات کر رہے تھے ذرا میاں صاحب نے جو بات کی اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم علی کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب آپ ابھی ابھی بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے اکتوبر نائنٹی نائن کی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ایسے ہی کھڑی کھلی رکھی ہوئی تھی چپل اور آپ سے کرنل صاحب نے پوچھا کہ تسی نہیں کار جانا میاں صاحب بھی ابھی دو تین دن پہلے ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا میاں صاحب نے انہوں نے کہا کہ مجھے صدا دی نہیں جا رہی دلوائی جا رہی ہے اور میں نے یہی بات آپ کو اکتوبر انیس سو ننانوے میں بھی کہی تھی کیا کہا تھا میاں صاحب نے اس وقت تو آپ منسٹر بھی تھے قریبی دوست ساتھی بھی تھے کوئی ایسی بات کی تھی میاں صاحب نے میرے پہ جو الیگیشن لگا نا میری گرفتاری میں اس کا یہ تھا کہ میں نے اپنا سمان شمان چھ سات دن پہلے ہی بند کر لیا تھا تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہیں کیسے پتا لگا ایسے گال دروست ہے تو ہنو کیا جو پتا لگیا قدرت کے اندر میرے اندر اللہ نے ایک ایسا ایسی سکس سنس پیدا کی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے نظرِ بد سے بچ جائے کہ مجھے بعض حالات پہلے ہی پتا لگ جاتے ہیں یعنی حالات ایسے بن رہے تھے میاں صاحب کو ہٹانے کے میں نے پرائیویٹ تصویریں اتار لی فائلیں نکال کے لے گیا اور دو ڈبے سگرٹ کے اور مگا لیے سگار کے میں کہا بھلے دو کہ چار مگا لیے میں کہا پتہ نہیں کرتا ٹائم ہڑا ہے تھے جب یہ ایلیکاپٹر میں جا رہا تھا اور کچھ لوگ صافی اس کی تخریر لکھ رہے تھے ادھر ملتان جا رہے تھے شجاباد کا جنس تھا شجاباد تو بعد میں گیا نا اس وقت تو تیاری پوری تھی جب یہ یوے ہی گئے تو اس میں تخریر لکھی جا رہی تھی اور جب شجاباد گئے تو سارا پلان تیار تھا جب دوبائی گئے دوبائی میں ایک کیبنٹ میٹنگ بھی سنا تھا مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ تخریر لکھی جا رہی تھی ائر میں یا ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور ایک صافی اس ملک کے اس وقت ان کے ساتھ تھے اور جب میں نے یہ حالات دیکھ وہ صافی تو ابھی بھی زندہ ہیں ہاں زندہ ہیں تو انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مجھے انہوں نے کہا کیسے میں کہا اس کی کرتود بتا رہی تھی یہ کچھ کرنے جا رہا ہے اتنا بڑا سٹیپ بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ روکنے کی دوستوں نے ان کو کوشش کی کہ ایسا مت کرو لیکن بعض آدمی کی سوئی فس جاتی ہے نا اس کی سوئی فوج کے ساتھ فس چکی ہے میں ایک تجزیہ اپنی زندگی کا بتاتا ہوں اس کا خیال ہے کہ میری بادشاہت اور میرے امیر المومنین بننے میں اور میرے شہنشاہت میں صرف فوج ملوث فوج راستے میں رکاوٹ ہے لوگوں کو میں خرید لوں گا کسی کی قیمت دو وہ تو آج بھی کہہ رہے تھے کہ ووٹ کا تقدس بحال کروانا ہے دیکھیں تقدس ووٹ کا جو بحال ہونا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان چار سیٹوں کے لیے روتا اور چار سال سے وہ روتا رہا اور وہ سٹی آرڈروں پہ چل رہے ہیں خواجہ سعد رفیق وغیرہ اب ان کے بھی دیکھیں نا آپ تو بڑے بڑے کیس نیپ میں تیار ہیں جسٹس جعوید اقبال کے پاس یہ سارے ٹاور پلازا اور ٹوین پلازا جو ہیں اور سارے پیروکون اور سارے الڈی لاہور یہ سارے معاملات جو ہیں تو پھر وہ تو چودری صاحبان کے بھی کھولے انہوں نے چودری شجاعت اور چودری پروید چودری صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکال رہا انہوں نے کہا ہم فیس کریں گے باقی بھی فیس کر رہے ہیں کون فیس کر رہے ہیں میاں نواز شریف اعتصاب عدالت میں پیش ہوتے ہیں سر جی جس طرح وہ پیش ہوتا ہے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہم ملزم ہو جائیں اللہ کرے ہمیں اس نے اپنا آپ یقین کریں میں جیل میں تھا خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ایک بندہ میرا مشرکتی تھا میں سات سال قید ہو گیا ایک آوارہ سی کلاشن کو سوفے کے نیچے سے نکلائی باول پر جا باپ گئے باول پر تھا تو ایک بندہ صفائی کر رہا تھا جھاڑو دے رہا تھا میری بیرک میں تو کہنا بڑے اداعصوں میں کہا یار ماں مار گئی اتنے دور گرمی بڑی سخت کہا تھا واہ جی واہ جان دے وہ پولیس دے کہ سہرن باج رہا ہوندھا ہے پولیس دی گڑی دا اور اس گناہ گار کنانل سنے ہیں کل میں بی بی سیج کہ کل نہیں یعنی کچھ مہینے پہلے کہ ست سال سزا ہوگی ہے شیخ رشید نو تے میری بھی سزا تے ست ہی سال ہے نا تے میرا نہ آئے تے چودہ سال کر دے ہو چودہ سال کر دے ہو لیکن نظیر خیرپورٹ ٹامہ والی دو نظیر ہیں جیلج اے ناوے سزا میری چودہ سال ہو جائے اور لوگ سمجھنے دو جا نظیر ہے نظیر آوے تے نال خیرپورٹ ٹامہ والی تے نہ آوے تاکہ میرے گرانج پتہ لگے کہ میں چودہ سالہ جڑا کہ دی ہوں نظیر خیرپورٹ ٹامہ والی سر شورت جو ہوتی ہے یہ بھی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے شورت کے اندر آپ دیکھیں نا تیس وہ دو لگے ہوئے ہیں جیمر لگے ہوئے ہیں ایسے ناہل وزیر آزم کے ساتھ جس پہ کرپشن کے چارجز ہیں اب آپ دیکھیں سپیشل پلین پہ گیخ اسحاگڈار جس نے ساری دنیا کا مال لوٹا اور چائنیز مجھے کہتے ہیں جی کہ اگر اس میں کرپشن ہے کچھ چائنہ کوریڈور میں تو وہ اسحاگڈار ہے کیونکہ فیصلے جو ہیں ای سی سی میں دکھانے کے لیے ہوتے تھے اصل فیصلے جو ہیں دبائی میں ہوتے تھے ان کے بیٹے کرتے تھے تین چائنیز کمپنیاں سیلیکٹ ہوتی تھی اس میں جو سب سے زیادہ کمیشن دیتا تھا آگے تو کام پاکستانی کر رہے تھے جو تین کمپنیاں چائنیز مقابلے میں سیلیکٹ ہوتی تھی جن کو وہ ہوتا ہے جو کہ یہ کوالیفائی کر رہی ہیں اصل کوالیفکیشن دبائی میں ہوتی تھی اور ای سی سی میں ویسی ڈراما تھا چلیں شیخ صاحب بریک کا وقت ہوئے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ ایشیوز نیشنل اہمیت کے ہیں قومی اہمیت کے مثلاً کیا سینٹ کے الیکشن ہوں گے شیخ صاحب نے ایک لسٹ دکھائی دی کہ اتنے بندے ٹوٹ رہے ہیں اگر واقعی وہ بندے ٹوٹ رہے ہیں تو پھر مریم نواز پوچھ رہی تھی کہ کدھر ہیں جی وہ بہتر بندے درہ ان موضوعات پر بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں امامی مسلم لی کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب آپ ملتان گئے بڑا سارا آپ نے جلسہ کیا آپ نے اچانک جناب چٹ کر ڈیک ہے اے نا جے حالے تک تو کچھ نہیں ہویا جی میں نے اس سے بڑا سیاست کا مزاک اور ڈراما کوئی نہیں دیکھا قوم کو بتانا چاہتا ہوں میں پروگرام نہیں کرنا میں کہتا ہوں آئندہ آنے علی نسلوں کو بتاؤ ایک سو اٹھاسی ممبروں میں سے ایک سو بیس یا ایک سو اکیس یا بائیس آئے یہ ٹھیک ہے جی شاہ سر ممبر نہیں آئے میں تو ساکچ کہہ رہا ہوں نا کہاں گئے زمین کھا گئی ان کو یہ بل پاس کرائے شاہ محمود نے یہ بل کاس کرائے نوید کمر نے یہ بل کرائے پاس ستار فاروق ستار نے ایم کیوم نے یہ اگر سو بوٹے نہ دیتے تو یہ تو ایک دو سو اٹھائیس بوٹے ہوتی نا میں جب سو بیٹالیس ہوئی ہیں سر دو سو بیٹالیس ہی ہوئی ہیں بیٹالیس نہیں ہوئی میں آپ جا کے دوبارہ دیکھیں اس بھی تو پوری ہے نا پوری ہوئی نا دو چار بار میری آپ بات سنیں کسی پارلیمانی لیڈر نے اس کو ووٹ نہیں کیا یہ آپ نے نوٹ نہیں کیا مولانا فضل الرحمان نے ووٹ نہیں کیا حالانکہ اس میں ختم نبوت کا بل بھی پاس ہونا تھا خرشید شاہ نے ووٹ نہیں کیا عمران خان تو کہیں جلسے پہ تھے پرویز علاہی نے ووٹ نہیں کیا سوائے ایم کیوم کے پارلیمانی لیڈر نے ووٹ نہیں کیا اس کو اور فضل الرحمان جو ان کا حریف ہے حریف نہیں حلیف جسے کہتے ہیں وہ نہیں آئے اور بڑی یہ کوشش کرتے رہے ساری ساری رات کیونکہ باز خبریں افوائیں ایسی اڑ رہی ہیں مارکیٹ میں سو ہمیں اس پر نہیں جانا چاہیے ہمیں جانا چاہیے ڈیموکریسی کے لیے دیانت کے لیے کوٹ کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور پاکستان کی بیتری کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نواز شریف کا سیاسی طور پر جو کچومر نکلا ہے اس کی سزا یہ فوج کو دینا چاہتا ہے اس کی سزا قوم کہتے جی ہو دیکھو ہم نے ترقی کی راہ پہ جا رہے تھے سکرا پینتیس اشاریہ تین بلین یو ایس ڈالر انہوں نے جی کرز لیا ہے چار سالوں میں اور ستر سالوں میں چار سالوں میں کہا کہا کہ تھگ گیا ہوں قوم کو یہ بتاتے ہوئے کہ میرے ملک کا میرا تو نہیں جس کا بھی بچہ ہے وہ قوم کہی ہے پینتیس ہزار کا مکروز تھا آج ایک لاکھ پینتیس ہزار کا مکروز ہے اکانومی کی صورتحال ایسی ہے کہ میں نے اخبار میں پڑھا ہے اس کو غش پڑھ جائے گا سیاسی طور پہ کہ شاید خاکان عباسی اور چیف آف آرمی سٹاف اور نوید مختار میں نے اخبار میں پڑھا غلط بھی ہو سکتا ہے کل مجھے کہو جی شیخ رشید کی ایک اور غلط ہو گئی کہ وہ سعودی عرب جا رہے ہیں کہ اللہ رسول دا واسطہ جے بچے جین نوہ نوہ مال بڑا سارا تسی پکڑے ہیں آپ نے شہدہ دیا تو یہ خبرہ فرنٹ پیج کی آج کی کہ اکیس یا بائیس تاریخ کو چیف آف آرمی سٹاف نوید مختار ڈی جی آئی ایس آئی اور پرائیم منسٹر صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب خدا کا واسطہ ہے کس دینے کے پیسے نہیں ہیں رہے ہیں اور پہلے بھی جب میری بات ہوئی تھی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ سعودی عرب دو بلین ڈالر ان کو دے دے گا وہ تو ایک میرا دوستہ امریکن جو صافیوں شافیوں کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں اس نے مجھے کہا کہ دو بلین ڈالر آگئے ہیں سو میں نے جب ٹی وی پہ کہا میرے ٹی وی پہ کہنے کے بعد انہوں نے دوسرے دن جو ڈیڑھ عرب ڈالر یہ کنگ سلمان نے جو دیا تھا وہ میرے کنگ عبداللہ نے دیا تھا وہ میرے ڈسکلوز کرنے کے بعد انہوں نے ایکسیپ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیگیشن جا رہے ہیں سعودی عرب سے اللہ رسول اللہ وآسط بچے جی وڑ دیں نوے نوے شہزادے پکڑے ہاں جی ہزاروں نے ہی سینکڑوں لوگ پکڑ لی ہیں بچے جی ہیں یہ تو ان کی یقعات ہیں یہ خود سعودی عرب گیا کسی نے موہ نہیں لگایا اب یہ کس طرح برداشت کریں گے کہ یہ سر جی زیادہ سے زیادہ آج تاریخ کتنی آج کیا تاریخ ہے آپ نے آج انیس ہے آج انیس ہے نا بس آپ چالیس دن دے دیں پھر کیا ہو جائے گا یہ سارا کیس کلیر ہو جائیں گے تیس دسمبر تک یہ نیب ریفنسز جن کو اس ملکی سیاست کا آپ کو پتا لگ جائے گا کس طرف جانے لگی ہے کیا ہوگا پھر سینٹ الیکشن نہیں ہوگا اس سینٹ تو مارچ میں ہے جی مارچ میں تو کک مارچ ہو جائے گی گیٹ آٹ گیٹ آٹ میں سمجھوں آپ مارچ اللہ کی بات نہیں نہیں توبہ 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 دیکھیں ہر وقت کی اپنی سٹیٹیجی ہوتی ہے اب کیا سٹیٹیجی ہوتی ہے اب وہ فوج نہیں رہی مارچ اللہ لگانے علی فوج تو کر یہ خود یہ ماسٹر لال سے وہ کام لے لیتی ہے جو مارچ اللہ مارچ اللہ سے نہیں ہوئے فوج کے ترجمان تو خود کہتے ہیں کہ جمہوریت کو فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے جو گڑ دے کے مسئلہ حال ہوتا ہو تو زہر دینے کی کیا میری آپ بات تو سننے ہیں مجھے آج بات ہی نہیں کرنے دے رہے آگا شیخ صاحب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جب اسمبلی موجود ہے جب پارلیمنٹ موجود ہے پارلیمنٹ قانون سادی کر رہی ہے نہیں میں تو سمجھنا چاہ رہا ہوں شالیس دن میں نے آپ کو کہا ہے پچاس ساڑھ دن کا مارجن دے دیں دو مہینے یا نہیں دو مہینے دے دیں ٹھیک ہے مرلٹون کا فیصلہ آ جائے گا ٹھیک ہے امید ہے پوری جسٹس نجفی کی رپورٹ اوپن ہوئی تو یہ جتنے پولیس والے باہر بگائے ہیں شباہ صاحب نے سارے سلطانی گواہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ہو بہو انشاءاللہ پوری ہوں گی اور دو سو تین جس دن لگے گا پہلی دفعہ خوصہ صاحب پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہے یہ آپ کے لئے انفرمیشن ہے کہ نواز شریف کے ناہل کو اہل پارٹی لیڈر بنانے پہ لطیف خوصہ بھی جو ہے فروغ نصیم کے ساتھ میرے ساتھ کھڑا ہوگا خدائبیا پیپر کھلتا ہے یہ مر جائیں گے ساگڈار کو کہیں گے میں مر تیرا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح دے نبی کے صدقے میں ہرک کی صحیح مانگنی چاہیے کلسوم بی بی کو اللہ صحیح دے اچھی دعا مانگنی چاہیے لیکن یہ بریٹش فیونرل کرائیں گے یہ کہیں گے اس نے ان کو کہہ دیا کہ میں ایک سو چونسٹھ کے بیان کو یہ تو آپ کی پرانی بات ہے کہ اگر قبول کیا تو خود پس گیا اگر نہیں مانا تو یہ پس گئے یہی آپ کہتے ہیں یہ بار بار کہتے ہیں یہ آپ مجھے دو سال سے کہہ رہے ہیں میں قانون کی بات اور میں ایک بات بہت عرصے سے کہتا ہوں سارے پاکستانیوں جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ سو دفعہ بکتا ہے اچھا نہیں جو ایک دفعہ ایک سو چونسٹھ کا بیان دیتا ہے اگر اس آگڈار واپس آیا وہ کہے گا ہاں میں منی لانڈر تھا میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا اور یہ 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 ان کے اکاؤنٹ ہیں یہاں یہاں اس کے ایس ایس نہیں پہلے تو ابھی اس کی سماعت کا بینچ بنے گا فیصلہ ہوگا کس کا؟ ادیبیا کا کہ کھلتا ہے یا نہیں ابھی تو بینچ ٹوٹ گیا ابھی تو بینچ ٹوٹ گیا سپریم کورٹ کا دوبارہ کھولنے کا لیکن یہ میری گزارشتہ ابھی آنے والے ابھی اسی آنے والے ہفتے اسی چند ہفتے پہلے میں نے کہا کہ نیاب نے کہا کہ ہمیں ادیبیا پہ کاروائی کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ڈسین کافی ہے ابھی اسی ہفتے پین ایما کے پورے کیسز کے لیے بھی سماعت ہو رہی ہے جتنے پین ایما میں نام آئے سب کیسز کے لیے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیس ہوں گے پچاس سال دوزار اور پچاس میں فیس لائن کا پھر میاں صاحب کا اتنا جلدی کیوں ہو گیا وہ شیخ رشید کا کیس بڑا سالڈ تھا با سٹھ ترے سٹھ کا یار میں عام آدمی جو آپ بھابڑا خانے سے لال ویلی سے میں نے دنیا کے چوٹی کے چھے ججوں کو شکست دی ہے چھے ججوں کو نہیں چھے وکیلوں کو اور پانچ ججوں نے مجھے مشورہ دیا شیخ رشید سیاست چھوڑ دے اور بقالت شروع کر لے اور انہوں نے لوٹ بھی لکھا ہے سپریم کورٹ دیکھیں نا میں مرنے سے پہلے جس نے زندگی میں ایک ہی کیس لڑا اور جیت گیا اور دونوں جیتا ہوں ہدیبیا بھی جیتا ہوا ہوں جس دن لگا تو میری اپیل پہ ہے اچھا یہ چالیس دن میں جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی کمار چیز پچھا نہیں نہیں کوئی کمار چیز نے لمبا ہے ان کا یہ کیسوں کا فیصلہ ہدیبیا پھر ہوگا کیا یہ سارا شریف خاندان آؤٹ نہیں پارلیمنٹ بچے گی ریکشن نئے ہوں گے کیا ہوگا سر یہ چالیس ساٹھ ممبر اگلی دفعہ بھی یہ اتنا فرسودہ نظام ہے ممبر ہوں گے میں کہاں ماروں اپنے سر کو یہ چالیس ساٹھ ممبر جو مشرف کے ساتھ تھے بڑی معذرت کے ساتھ ذرا حوصلہ رکھیے گا یہ بینظیر کے ساتھ بھی تھے یہ مشرف کے ساتھ بھی تھے یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہیں نعوذ باللہ من سالک یہاں کوئی اگر کیا کہوں کوئی اور گھنڈا سنگھ اور تو الیکٹیبل تو عمران خان بھی ساتھ ملا رہے ہیں آپ تو ان کے دوست ہیں ساتھ ملا رہے ہیں دیکھیں میں کہہ سکتا ہوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں عمران خان باید اس کی ایک پارٹی ہے جس کے پاس ایک یوتھ ہے میں کسی پارٹی میں یوتھ کی پارٹی ہے تو انہی لوگوں کو ملیں گی دیکھیں عمران خان کی اگر ہواہ چل گئی تو یوتھ اس پاکستان کی سیاست میں آ سکتی ہے اس کو ان کا حصہ رکھنا چاہیے ٹکٹس نہیں ملیں گے الیکٹیبلز آ رہے ہیں دراجہ تیری پوری کوشش ہے میری عمران خان کے ساتھ جو ہے کل میں اس کو ملنے جا رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں الیکٹیبلز آ نہیں رہے شیخ صاحب آت یہ ہے اوپر کی تبدیلی کی سب بات کرتے ہیں کسی ڈسٹریکٹس میں میں آپ کو شیخ صاحب گارنٹی دیتا ہوں تین تین فیملیز بتاتا ہوں اگر ان کے ایم این اید اسی فیملیز کے نہ آئے تو شیخ صاحب میں اہندہ آپ کا انٹریو کرنے نہیں آوں گا کوئی بھی پارٹی پاکستان کیا اپنا نقصان کرو گے کیا فیدہ ہے اپنا نقصان کرو گے کیا فیدہ ہے اچھا پھر دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اس نظام کو بدل دے جس میں نظام دین لوار جو ہے اور اس میں جو پپو جو ہے اور گھڑو پپو ٹائپ کے لوگ جن کا وین نہیں ایکسپیرینس نہیں سٹری نہیں پیسے دے کے کالجوں میں پڑے سپورٹس کی بنیادوں پر یہ فیدہ باد میں حکومت پھس گئی ہے چوک ہے پنڈی کا چوک ہے آپ کے این اے ففٹی فائیو این اے ففٹی سکس والے لوگ بھی بڑے تنگ ہو رہے ہیں صبح آنا جانا میں بھروں گے آپ تو ابھی یہ ایشو بن جائے گا آپ کل پر سو تین دن اور انتظار کریں کیا ہو جائے گا تو میں آپ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں آپ تو عوام کے آدمی ہیں آپ تو عوام کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بارہ دن سے تیرہ دن سے تنگ ہو رہے ہیں آپ دوسری طرح بھی دیکھیں میں دیانت داری سے سمجھتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ جان بوش کر اٹھایا گیا یہ سازش تھی وہ اس بات پہ سچے ہیں انہیں ایمبلنسز پہ اور لوگوں کی ریعت کرنی چاہیے وہ اس بات پہ سچے ہیں بڑے بڑے مولویوں نے تو ووٹ دیا اس کو ہیڈ کیا سینٹ میں میں گناہ گار تھا جس نے لوگوں کو کہا انہوں نے کہا جی اب اکواس کرتا ہے شیخ رشید کا کان جو زبان میرے خلاف اسملی میں استعمال ہوئی ہے اگر میں وہاں ان کے گلے نہ پڑھوں تو کیا کروں بتائیں میں تو دیانت داری سے سوچ رہا ہوں کہ یار میں ایک مجھے تانہ یہ مل رہا ہے کہ میں ایک سیٹ کا لیڈر رہا ہے جی یہ ایک سیٹ کا لیڈر ہے بھائی میں عاشق رسول ہوں میں نے اپنا حق ادا کیا میں نے اس سارے بیس کروڑ لوگوں کو بتایا کہ یہ بیمان ہے چور ہیں پرسوں یہ بل پاس ہوا ہے سیون بی اور سیون سی سیون بی اور سیون سی نے بھی قوم کو کسی نے نہیں بتایا اللہ کے حکم سے کیونکہ اللہ کی میرے پہ خاص انائت ہے میں پاکستان کے ان لوگوں میں سے ہوں جو سب سے زیادہ روزہ رسول میں گیا خانہ کعبہ کے اندر گیا اور خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی نفل پڑھنے کا عزاز مجھے حاصل ہے سو اللہ کی میرے پہ خاص انائت ہے اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا خونہ غار کا یہ سارے مولکی معاچوب تھے بعد میں انہوں نے کہا یار یہ کیا میں کہا تم دیکھو جمعہ کے دن نہ کرو نا جمعہ کے دن سے پہلے جمعہ کے دن سے پہلے نہیں کرو گے آپ سب سے پاس ہو گیا اب کیا کرنا چاہئے اب let them decide مجھے اس میں آپ نہ involve کریں پلیز میں آپ سے کہتا ہوں میرے حالات بڑے حساس ہیں آپ مجھے اس میں involve نہ کریں so let them decide آپ عوام کے لیڈر ہیں ایک بڑی زیادہ پھر کہیں گے کہ میں آپ کی عمران خان صاحب سے لڑائی کروانا چاہرہوں ایک بڑی زیادتی ہوئی انسانیت کو شرم دینے والا ایک واقعہ ہوا دیرہ اسمائل خان میں گڑا ماتا میں اب وہ کنڈی صاحب داوڑ کنڈی صاحب بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب ان کو پاٹی سے بھی نکالنا چاہ رہے ہیں علی امین گھنڈا پور کا نام آ رہا ہے نہ پرویز خٹک وہاں گئے عمران خان کو جانا چاہیے تھا داوڑ کنڈی بات کرتا ہے داوڑ کنڈی کو نکالا جاتا ہے میں شیخ رشید احمد جو عوام کے لیڈر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں ایسے لوگوں کی داد کون داد رسی کون کرے گا جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ گڑا ماتا گاؤں دیکھیں کچھے گھا رہے ہیں ان گریبوں کے کچھے گھا تھے ان کے ساتھ ظلم ہوا سیخی میری بات سنیں میں عمران خان کی عد تک ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی نائنصافی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اور اس ملک میں بڑے ڈرامے ہیں لوگ مرگی کو گولی مار کے کہتے ہیں میرے گھر میں داخل ہوا تھا اور مرگی کو گولی لگی اور میں بچ گیا اور میں اس ملک میں مدعی بھی اتنے جھوٹے ہوتے ہیں میں اس کیس سے واقف نہیں ہوں اللہ کو پتا ہے کیا کیس ہے لیکن عمران خان کی حد تک تو دو چیزوں کی میں گرنٹی آپ کو دے سکتا ہوں صرف انصاف میں رکابت نہیں بننا غریبوں کو انصاف دینا ہے آپ کی حکومت ہے وہاں پختنخواہ میں دینا چاہیے دینا چاہیے اور میرا خیال ہے میں کل بات کروں گا اس پر مجھے اس سٹوری کا نہیں بتا کہ ایسا لقیقت کیا ہے بہت شکریہ امامی مسلم لیگ کے سرورا جناب شیخ رشید احمد صاحب ناظرین ہمارے روبرو تھے ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے مذبان شوقت پیراچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی